موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر تین ہزار سے زائد جائدادوں پر راست قرورات احکام جاری داخلہ جنگلات مال اور دیگر محکمجات شامل انٹلیجنس اطلاعات تھی تو کیا حکومت سو رہی تھی پولیس کی موجودگی میں تلواروں کے ساتھ رخص کیا گیا احمد آباد میں ویرسٹر اویسی کی پریس کانفرنس اور ممنوع ڈرس کے اختلاف فولیس کا کریک ڈان جاری اوپیام اور گانجا فروغ کرنے والے گرفتار سرخیں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانبی پیرس عزیز کانسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے ایہ آلہ رہائش فلانٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پر واقعے جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ڈائنگ بار موین ہائٹس رندہون کالونی موین پریسٹیج آسف نگر موین ایلائٹ موین کراؤن موین ایلگنس ابرار موین موین ٹی روائل بہترین فیسلیٹیز آلہ کانسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرس عزیز کانسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری شبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی ایو نرسری ان آئی سی ایو چوبیس گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد حکومت تلنگانہ نے سرکاری محکمے جات و اداروں کی مقلوع جائدادوں کو پر کرنے کے لیے راز طور پر تقرورات کو منظوری دیتے ہوئے مختلف حکمنام میں چاری کیے ہیں حکمنام سیتالیس کے ذریعے محکمے داخلہ کی آٹھ سو اکسٹھ جائدادوں کو راز تقرورات کے ذریعے پور کیا جائے گا یہ تقرورات تلنگانہ سٹیٹ لیول پولیس ریکروٹنڈ بورٹ کے ذریعے کیے جائیں گے حکمنامہ آٹھالیس کے ذریعے محکمے داخلہ میں جونئر آسسٹنٹ کی چودہ جائدادوں کو راز طور پر تلنگانہ سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے پور کیا جائے گا حکمنامہ چیلیس کے ذریعے محکمہ جنگلات کی ایک ہزار چھ سو ارسٹھ جائدادوں کو پور کیا جائے گا یہ راز تقرورات بھی تلنگانہ سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے انجام دیے جائیں گے ایک علاہدہ حکمنامہ پچاس کے ذریعے محکمہ آپکاری کی چھ سو چودہ جائدادوں کو پور کیا جائے گا یہ تقرورات سٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورٹ کے تحت کیے جائیں گے محکمہ مال کے تحت ایک سو سنتیس جائدادیں پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے پور کی جائیں گی محکمہ مال کے ہی تحت مختلف عمرے کی چالیس جائدادوں پر تقرورات کی احکام جاری کیے گئے ہیں ان حکمناموں کے ذریعے تین ہزار سے زائد جائدادوں کو راز تقرورات کے ذریعے پور کیا جائے گا صدر مدیس بیرستر اصد الدین اویسی نے گجرات میں سری رام نومی کے موقع پر ہوئے فرقہ وارنہ تشدد کے لیے ریاست کی بی جے پی حکومت کو سمیتہ ٹھرایا ہے احمد آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرستر اویسی نے سوال کیا کہ اگر حکومت کے پاس تشدد سے متعلق انٹریجنس کی رپورٹ تھی تو پھر وہ کیوں سو رہی تھی حکومت زائد پولیس فورس کو تینات کر سکتی تھی گجرات حکومت اپنی غلطیوں تساہل اور لاپرواہی کو چھپانے کے لیے پرانی کہانیوں کو دھرا رہی ہے بیرستر اویسی نے گجرات حکومت کو تشدد میں شریک قرار دیا انہوں نے کہا کہ جلوس میں بھجن بجا جا سکتا ہے لیکن اشتیالنگیز نعرے لگا گئے پولیس کے سامنے پچاس تا سو افراد تلواروں کے ساتھ رخص کرتے رہے اور پولیس تماشا دیکھتی رہی ہمارا ماننا یہ ہے اور میرا بولنا یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنی سب آئی بی کے ریپورٹ تھی تو آپ کیوں سو رہے تھے آپ اس کو ایکسپوز کر دیتے آپ اس علاقے میں اور پولیس رکھتے ہنسا کو روک دیتے آپ اپنی کمپلیسٹ بیہیوئر کو چھپانے کے لیے آپ اس طرح کی کہانی سامنے لے کر آتے ہیں یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے یہ کب تک آپ یہ پرانی کہانی کو جنتہ کی درمیان جالتے رہیں گے آپ کی ناکامی ہے اس کو مانیے اور آپ خود کمپلیسٹ ہیں اور یہ بتائیے کہ اس جلوس میں اس طرح کے گانے بھجن مان سکتے ہیں بھجن ہونے چاہیے یہ کونسا نعرہ ہے کہ ٹوپی والا دیش میں رہنا ہے تو یہ مڑنا پڑے گا یہ کیسے نعرہ لگا پھر تلوار ایک نہیں پچاس سو سو تلواریں لے رہا تھے ہیں یہ کیا ہے پولیس کی عوجودگی میں ہو رہا ہے پولیس سرکار خود چاہتی ہنسا ہونا اور سرکار اس میں کمپلیسٹ بلیمنگ گیم کیسا بتائیے کہ جب آپ یہ بر رہے ہیں کہ سب ریپورٹ تھی تو پھر آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا اس کے پر اگر آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں تو آپ روکے کیوں نہیں اس کو یہ کونسی آئی بی کی ریپورٹ ہے جو ہنسا کے بعد آپ میڈیا کو دیتے ہیں پہلے ہی آپ جاتے پہلے ہی روکتے آپ خود کمپلیسٹ اس میں ہیں اور آپ کی وجہ سے ہی ہنسا ہوئی ہے آپ کی وجہ سے ٹارگیٹڈ وائلنس ہوئے مسلمانوں کے اوپر اس کی میں کنڈم کرتا ہوں اور غریب اس میں پیسا جاتا ہے گجرات دورے سے متعلق سوال پر بیرس اور رویسی نے کہا کہ وہ پہلے بھی یہاں پر آئے تھے اور آگے بھی آئیں گے آسملی انتخابات میں ہم پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے ہم گجرات پہلے بھی آئے آج بھی آیا ہوں اور آئندہ مہینے میں اور زیادہ ہوں گا کیونکہ ہماری پوری کوشش تیاری ہے کہ ویدان سباہ کے چناؤں کی تیاری ہم کر رہے ہیں ہمارے جو پردیش کے ادھیکش ہیں جناب سابر کابولی والا صاحب اور ہمارے پارٹی کے ذمہ داروں سے ہماری میٹنگ ہوتے رہے گی تاکہ ویدان سباہ کے چناؤں ہم اچھی طرح لڑ سکیں اور ہمارے پتیاشی کو کامیاب بنا کر ان کو ویدائک بنا کر بھیجا سکیں اور جنتا سے بھی ملاقات ہو سکے ان سے بھی ہم رائے جانیں گے تو یہ بہرحال ایک سلسلہ ہے ویدان سباہ کے الیکشن کی تیاری سلسلہ ہے بہت سے مددیں ہیں جنتا کے مددیں ہیں مہنگائی سبسوڑا مددہ ہے اور لیڈرشپ کو بنانے کا ایک مددہ ہے تو بہت سے جنتا کے مددیں ہیں انسی کو سامنے رکھیں گے وزیر امکنہ پرشاند رڈین نظامباد زلے کے بالکنڈے میں دھان کی خریدی مراکس کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت اپنی ذمہ داری بھول چکی ہے وزیر اعلیٰ کسانوں سے محبت کرتے ہیں اس لیے دھان خریدی کا فیصلہ کیا ان کا کہنا تھا کہ ربی موسم کی دھان خریدنے پر ریاست کو نقصان ہے لیکن کسانوں کے لیے کتنا بھی نقصان برداش کرنے کے لیے حکومت تیار ہے دھان کی کاش کرنے کے لیے کسانوں کو ورغلا کر بی جے پی قائدین اب غیب ہو چکے ہیں کسانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تاؤن کرتے ہوئے سوکھی دھان مارکٹ کو لے کر آئیں اور فیکنٹل ایک ہزار نو سو ساٹھ روپے فروغ کر کے چلے جائیں ان کا کہنا تھا کہ ملرز اگر کسانوں کو پریشان کریں گے تو انہیں مہربن کر دیا جائے گا صدر پی سی سی ریوند رڈی نے کہا کہ ریاست میں سی ام آر کے نام پر رائیس ملس میں ہو رہی بے قادیاں اور ریس سیکلنگ پر فوراں سی بی آئی تحقیقات کرائی جائے صدر پی سی سی نے مرکزی وزیر کیشن رڈی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا ریوند رڈی نے کہا کہ دو ہزار چودہ سے اب تک سی ام آر کو مختص کردہ دھان اور ایف سی آئی کو سپلائی کے گئے چاول اور غیب ہونے والے چاول کی تمام امور پر تحقیقات ہونی چاہیے خاتی ملرز کی ملز کو محربن کرتے ہوئے ریونیو ریکووری ایک کے تحت غبن کی گئی رقم کو واپس کیا جائے ٹی آرس پارٹی انتخابی ڈراما کرتے ہوئے عوام کو گمرا کر رہی ہے چاول اس گام پر فوری سی بی آئی تحقیقات کرواتے ہوئے بی جے پی اپنی سنجیدگی کا ثبوت دے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے سیکرٹیٹ کی دونوں مساجد کے تعمیر کے کام کا جائزہ لیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ دونوں مساجد کا افتتہ وعدے کے مطابق سیکرٹیٹ کے افتتہ سے پہلے کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ مسجد دفاتیر موتمدی کا کام چھت تک پہنچا ہے جبکہ وزید حاشمی کا فانڈیشن کا کام مکمل ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ دونوں مساجد کی تعمیر کافی مضبوطی سے جاری ہے تاکہ آنے والے سو تا دیڑ سو سال تک مساجد محفوظ رہیں محمود علی نے کہا کہ مسجد کے نام پر کسی خسم کی سیاست نہیں کی جانی چاہیے لیکن کچھ لوگ سستی شہرت کے لیے مساجد کے نام پر سیاست کرتے ہوئے عوام کو منتشر کر رہے ہیں اور ان کی غلط رہنمائی کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ کسی آر نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ سیکرٹیٹ کی دونوں مساجد کے افتتہ کے بعد ہی اپنے حقیقی مقام پر تعمیر کی جا رہی ہے البتہ سیکرٹیٹ کی جگہ میں مسجد کے روبرو ایک کمپونڈ وال اٹھاتے ہوئے مسجد کے سامنے چاریس فٹ کی سڑک دالی جا رہی ہے تاکہ مسادید میں پانچ وقت کی نماز نماز جمع اور تراویح کی نمازیں پابندی سے ادا کی جا سکیں سیکرٹیٹ میں جو دو مسجد ہیں دونوں مسجدوں کی تعمیر اور شروع ہو چکی ہے اور جو بڑی مسجد ہے اور جو چھوٹی مسجد ہاشمی مسجد ہے اس کا بھی فانڈیشن ہو کے آگے بڑھ چکا ہے اور کافی تیزی سے کام چل رہا انشاءاللہ جب سیکرٹیٹ کا اناغریشن ہوگا اس کے ساتھ ہی مسجد کا اناغریشن ہو جائے گا ہمارے سیم سب جو بولتے ہیں برابر کردکے بتاتے ہیں لوگ چاہے کچھ بھی گئے لوگ دورندش نہیں ہے ہندوستان میں ایک ہی لیڈر ہے KCR صاحب ہمارے انجنیرز کام کر رہے ہیں وہ خود مسجد کی بھی نگرانی کر رہے ہیں یقیناً جو عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ سیکرٹی دونوں مسجدیں بڑی شاندھر بنایا جائے اور دونوں مسجدیں ایسی بنایا کانگریس کے سابق رکھنے پارلیمنٹ مدو یاشی گارڈ نے کہا کہ بی جے پی اور ٹی آرس حکومت میں دلیتوں اور خواتین پر مظالم میں اضافہ ہوا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلا کے چندرشکھراؤ کو ہٹلر پار کر چکے ہیں دھان کی خریدی پر کیسی آر سیاسی ڈراما کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کسانوں کو خودکشی پر مجبور ہونا پڑا ہے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں مرکزی اور یاستی حکومتوں کو بدخل کرنے پر امبیٹ کر کے قواب پورے ہوں گے کانگریس پارٹی کے نائف صدر ملو روی نے کہا کہ کیسی آر امبیٹ کر کے دستور پر حملہ کر رہے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دستور میں ہر شہری کو جینے کا حق دیا ہے اس لیے آج بھی امبیٹ کر کی ایک سو اکتیسویں یومی پیداش گلی گلی منائی جا رہی ہے کیسی آر ایسے دستور کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں جبکہ اس دستور کی وجہ سے تیلنگانہ حاصل ہوا دستور کی ہر کسی کو عزت کرنی چاہیے روی نے بتایا کہ صدر پی سی سی ریون ترڈی شدید بخار کی وجہ سے امبیٹ کر کی یومی پیداش تقریب میں شرکت نہیں کر سکے دستور ہین کے میمار بابا صاحب امبیٹ کر کو ایک سو اکتیسویں یومی پیداش کے موقع پر بھرپور قرار پیش کیا گیا اسمبلی کے ہاتھے میں سپیکر پوچارم سری نواز رڈی اور کانسل کے صدرشین گتہ سکھیندر رڈی نے ان کے مجسمے پر پھول ڈال کر خرار پیش کیا اس موقع پر ارکان مخننہ ارکان اسمبلی کاملا بھی موجود تھا وزیرالہ کے چندرشہ کھراؤ نے پرگتی بھون میں امبیٹ کر کی تصویر پر پھول ڈال کر خرار پیش کیا پارٹی کے دوسرے قائدین مہا پہوجود تھے ٹینگمنٹ پر واقع امبیٹ کر کے مجسمے کے پاس ہر سال کی طرح اس سال بھی سینکڑوں دلی تنظیموں کی طرح سے خرار پیش کیا گیا حکومت کی طرح سے وزیر بیبود کے عشور وزیر داخلہ محمود علی نے ان کے مجسمے پر پھول ڈال کر خرار پیش کیا اس موقع پر عشور نے کہا کہ وزیرالہ کے چندرشہ کھراؤ امبیٹ کر کے نقش خدم پر چلتے ہوئے حکومت چلا رہے ہیں بہبود اور ترقی میں تلنگانہ ملک کے لئے مثالی ریاست بن چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ دلیت بند اسکین سے دلیتوں کی زندگیوں میں خوشحالی آئے گی ان کے علاوہ بی جے پی کے صدر بی سنجے رکنہ سمبلی ای راجندر کے علاوہ کانگریس قائدین نے بھی ٹینگ منٹ پہنچ کر امبیٹ کر کو خرار پیش کیا اس کے علاوہ ریاست بھر میں امبیٹ کر کا یوم پیداش منایا گیا اور اس تخاری میں کابینی وزران شرکت کی اور امبیٹ کر کی خدمات کو خرار پیش کیا یونائٹڈ مسلم فورم نے قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبر الدین اویسی کی دو مخدمات میں بائزد پرات کے عدالتی فیصلے کا قیرم اقدم کرتے ہوئے اس سے حق کی کامیابی قرار دیا فورم کے جنرل سیکرٹی مولانا سید منیر الدین احمد مختار کی طرح سے جاری کردہ بیان میں فورم سے وابستہ علماء اکرام مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی سابری مولانا سید محمد قبول بادشاہ خادری شتاری مولانا مفتی سید صادق میدین فہیم صادق فورم مولانا رحمد دین انصاری اور دوسروں نے کہا کہ متحدہ آنتر پردیش کے آخری وزیراعلا کرن کمارڈی نے سیاسی بنیاد پر خائد مجلس کے قلاف یہ مقدمات دائر کرتے ہوئے انہیں طویل عرصے تک جیل میں رکھا ان کا کہنا تھا کہ خائد مجلس نے مقدمے کی دس سالہ طویل سماعت کا پورے عزب حوصلے کے ساتھ سامنا کیا ملک کے موجودہ حالات بالخصوص مدیہ پردیش کے علاقے میں مزلوم مسلمانوں کے گھروں کو حکومت کی طرز سے منہدم کے جانے کے واقعات پر تشویخ کا اثار کرتے ہوئے فورم کے ذمہ داروں نے کہا کہ مزلوموں کی آواز کو دبانے مجلس کی قیادت کے قلاف سادشیں کی جاتی رہی ہیں اس کے قلاف جھوٹے مقدمے دائر کیے جاتے رہے خائد مجلس کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے فورم کے خائدی نے اس توقع کا اثار کیا کہ اکبر الدینویسی مزلوموں کے لیے اپنی جتو جہت کو اچاری رکھیں گے کانگریس کے سینئر لیڈر وی ہنمت رو کے مکان پر چار شمعے کے رات نمعلوم افراد نے حملہ کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کی گھر کے سامنے رکھی ہوئی کار کو نقصان پہنچا گیا ہنمت رو نے کہا کہ ان کے ساتھ کس نے یہ حرکت یہ اس کے قلاف فولیس کاروائی کرتے ہوئے خاتیوں کو سزا دے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی میں بھی ان کو دھمکیاں میں اس کالز موصول ہوئے تھے اس وقت ٹیو جی پی نے شکایت درج کی تھی اس کے بوجود بھی کوئی سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کیے گئے ریاست نگر ڈیویجن کے موینباغ میں مخامی مجلس کی طرح سے دعوت افطار کا احتمام کیا گیا خائد مجلس اکبر الدینویسی نے مہمان قصوصی کی حیثیت سے شرکت کی مخامی عوام کی طرح سے قائد مجلس کی قصر سے گل پوشی کی گئی افطار سے خبل رقعت انگیز دعا کی گئی مجلسی کارپوریٹرز اور کارکنوں کے علاوہ مخامی عوام کی کثیر تعداد نے دعوت افطار میں شرکت کی رقعت انگیز دعوت افطار رقعت انگیز دعوت افطار خادری نے مغلپورا ڈیویجن کے جہانگیر نگر تلات انچرم کے بھوانی نگر میں پانی کی قلت کے مسئلے کا جازہ لینے کے لیے اہدداروں کے ہمراہ دورہ کیا رقعت انگیز دعوت افطار نے میڈیا کو بتا کہ اہدداروں کو مسئلے سے واقع کروا گیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وارف کی خرابی کو جلدور کرنے کا اہدداروں نے تیہ کن دیا ہے نئی وارٹر اور سیوری لینڈ کی منظوری کا بھی تیہ کن دیا گیا رقعت انسمنی نے وارٹر ورکس کے اہدداروں کو پانی سے متعلق مختلف مسائل سے تفصیلی طور پر واقع کروایا اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ کے علاوہ مجیسی کارکن بھی موجود تھے مگل پورا جھانگین نگر کا علاقہ تلاب تلیم میں تلاب کٹا بھونی نگر ان علاقوں میں پانی کی بہت تکلیف تھی ایم ڈی وارٹر ورس دانا کچھوڑ ساتھ کے پاس نمائن دے گی کرنے پر ڈی او پی کرشنا صاحب جی ایم بھارگواہ صاحب جی ایم صاحب یہ تمام افراد ثانی کے ادداروں کو دے جا گیا نقیب ملیت بارش سو دین ورس صاحب 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 ملیت بارلیمنٹ کے اجائے پر ایریا کارپٹ ڈاکٹر سمینہ بیگم صاحب یہاں پر موجود تھے پورے گلیوں میں دورہ کر کے پانی کان کان نیارہ اس کے نشاندی کی گئی ڈی او پی صاحب کرشنا صاحب نے بتا کہ ایک مین وال ہے جو مغلپورا تلاب کٹے کو انٹرنس لیتے وقت جو کمان کمان کے پاس وہ وال پر روڑ دال کے بجا دیئے اس کو کل وہ وال کو چالو کریں گے اور دو جگہ کے اور والوں کا نشاندی کر کے بتائیں کہ والوں کو چالو کرنے کے بعد پورے تلاب کٹے میں پانی پڑی مغدار میں ملیں گا اور پورے گلیوں کا مشاہدہ کریں معاینہ کریں ان کو بتا گیا کہ تزم کی تکلیف ہے ہم کو توقع ہے کہ کام کرنے کے بعد تلاب کٹے میں اچھے پریشر سے پانی لوگوں کو ملے گا جو تھوڑے دن سے جو پانی کی دشواری ہے اس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تمام کام وہ جلد شروع ہوں گے حلقہ ملک پیٹ میں عوامی مسائل کا بروقت جازہ لیتے ہوئے ان کی ایک سوئی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اسی سلسلے میں جمعیرات کو رکن اسمبلی احمد بلالا نے وارٹر ورکس اور بلدیا کے احتیداروں کے ساتھ جازہ جلاس منعقد کیا رکن اسمبلی نے سیوریج نالوں وموریوں کی صفائی پر خصوص تھی توجہ دینے کی ہدایت دی رکن اسمبلی نے عوامی ضروریات کے پیش نظر پانی کی سربراہی کے اوقات کے اضافے پر بھی زور دیا احمد بلالا نے نئے کاموں کا تقمینا تیار کرتے ہوئے ان کی جل منظوری پر بھی زور دیا عدداروں نے رکن اسمبلی کو تحقن دیا کہ عوامی مسائل اور ضرورتوں کو یقینی بنانے کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے رکن اسمبلی نے پارکس کے کاموں میں تساہل نہ برتنے کی تاقید کی زیر تعمیر کمیونٹی ہالس سی سی روڈ اور ویڈی سی سی کے کام بھی جل مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ادلاس میں ہلکے کے کارپوریٹرز بھی موجود تھے رکن اسمبلی احمد بلالا نے مجلس کی نماندگی پر سی ایم ریلی فنڈ کے تحت منظورات سولہ چیکس تخصیم کیے استفادہ کنندگان کا تعلق آزم پورا اکبر باغ چھاؤنی مسرم باغ سید آباد سے بتا گیا استفادہ کنندگان نے صدر مدیس پیرسر اوویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالا سے اظہار تشکر کیا رکن اسمبلی یاخد پورا سید احمد پاشا خاضری نے پترگٹی تیلاب چنچلم اور قرمہ گوڑا ڈیویجن میں رمضان کٹس تخصیم کیے مستقین کی بڑی تعداد نے حکومت کی طرح سے دی جانے والے کٹس حاصل کیے اس موقع پر مدیسی کارپوریٹرز محمود خاضری ڈاکٹر سمینہ نمائندہ کارپوریٹر شفاعت بھی موجود تھے بہادر پرا فلائی اوور جلد عوام کے لیے کھولا جائے گا فلائی اوور کے کام مکمل کر لے گئے ہیں اس ماہ فلائی اوور کا فکتہ عمل میں آنے والا ہے لیکن فلائی اوور پر جو سائن بورٹ لگا گیا ہے اس میں کچھ غلطیاں دیکھی گئیں انگریزی میں عام بولچال کی طرح شالی بندہ تحریر کر دیا گیا دوسری طرف پرانا پل جہاں انگریزی میں تحریر کیا گیا وہیں اردو میں کشن باغ تحریر دیکھا گیا اس سے پہلے پی سائن بورٹ پر ناموں کی تحریر سینٹرزونٹ ٹاکس فورس نے آن لائن کرکٹ بٹنگ کے راکٹ کو بنخواب کرتے ہوئے دو افراد کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ گینبا قرونی نامپلی کے ساکین مہی تکروال اور کوٹھی کے ساکین مہندر کمار سونی چار شمع کی رات پنجاب اور ممبئی کے درمیان ہوئے میچ کے لیے بیٹنگ وصول کر رہے تھے پولیس نے بتایا کہ ایک کے ذریعے یہ بیٹنگ وصول کی جا رہی تھی اس ٹولی کا اہم سرغنہ سوریش مفرور بتایا گیا ہے گرفتار شدگان کے خبزے سے ستیتر ہزار روپے کی ندرخم اور دو سیل فون زب کیے گئے گرفتار شدگان کو مزید کاروائی کے لیے نیرانگوڑا پولیس کے حوالے کیا گیا ہے بنجاب پولیس نے تین بین ریاستی گانجا پیڈلرز کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ کتا گڑم کے ساکن نرسی ماراؤ گویڈاوری کے ساکن ونکانہ بابو اور کتا گڑم کے ہی ساکن منکانٹا کو گرفتار کیا گیا ان کے خبزے سے ساٹھ ہزار روپے کا گانجا تین سیل فون زب کیے گئے معلوم ہوا ہے کہ اڑیسا کے ساکن راکیش سے یہ تینوں ایک ہزار روپے فی کے لگانجا خرید کر اسے حیدر آباد میں زائد قیمت پر فروغ کر رہے تھے مصدقہ اطلاع پر بنجاب سرور نمبر چار کے پاس ان تینوں کو گرفتار کیا گیا پولیس نے بھی ایس اوٹی کے ساتھ مل کر ڈرگ پیڈلر کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق جگدیش چندرجہ راڈستان کا ساکن ہے اور وہ ہیدر آباد میں ڈرگس کا کاروبار کر رہا تھا جگدیش کے پاس دو شارعہ چھے کلو اوپیم ڈرگ جس کی مالیت چھبیس لاکھ روپے بتائی گئی ہے زب کر لی گئی اس کے علاوہ دس ہزار روپے کی نظرخم اور ایک موبائل فون کو بھی زب کیا گیا ہے میرپیٹ پولیس اس نے رات کے اوخات میں خفل چکنی کے ذریعے سرخے کی وارداتنی انجام دینے والے آدھی سارخ کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ جگدگیر گھٹے کا ساکن ناگیش پر دو ہزار گیارہ سے اب تک ان ساٹھ کے ساتھ درچے ناگیش کے پاس سے دو سو گرام کے تلائی زیورات ایک ہزار آٹھ سو گرام چاندی کے زیورات ایک ٹیپ وارٹر پیوری فائر ایک ٹی وی چار سی سی کیمرے اور ایک آہنی سلاق کو زب کیا گیا بتا گیا ہے کہ ناگیش رات کے اوخات میں آٹھوں کے ذریعے گھوم کر مخفل مکانات کی نشاندہ ہی کرتا اور اسے اپنا نشانہ پناتا میرالمیدگاہ کے پاس واقعے میکانک ورشاپ میں موجود بسمی آگ لگنی کا باقیہ پیش آیا مخامی ورشاپ کے عملے کی طرح سے آگ بجانے کی کوشش کی گئی آگ بجانے تک بس مکمل طور پر جل گئی تھی کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا آخر میں سرخیوں پر ایک بار پیزر ڈالتے ہیں پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے یہ آلہ رہائش فلاتز ہیدر آباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقعے جیسے موین پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مساب ٹائنگ پر موین ہائٹس برندہ ون کالونی موین پریسٹیج آسیف نگر موین ایلائٹ موین کراؤن موین ایلگنز اپرار موین موین ڈی روائل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کی علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی ایو نرسری ان آئی سی ایو چوبیس گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹم ہیدر آباد تین ہزار سزائے جائدادوں پر راستہ قرورات احکام جاری داخلہ جنگلات مال اور دیگر محکمجات شامل انٹیلیجنس اطلاع تھی تو کیا حکومت سو رہی تھی پولیس کی موجودگی میں تلواروں کے ساتھ رخص کیا گیا احمد آباد میں بیرسر اویسی کی پریس کانفرنس ممنوع ڈرکس کے خلاف پولیس کا کریکڈان جاری اوپیم اور گانجا فروغ کرنے والے گرفتار اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ